بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ گیوی آر اس کہانی کی شروعات میں ہم ایک بہت عجیب گھر کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک عجیب سی عورت ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں ایک کھلونہ ہوتا ہے اور اس کھلونے کی مدد سے وہ اپنے آگے کے راستے کو تہ کر رہی ہوتی ہے اور تب ہی اس کے سامنے ایک دروازہ آتا ہے جہاں پر وہ رک جاتی ہے اس دروازے کے سامنے وہ کھلونہ جو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ بجنا شروع ہو جاتا ہے اور اب وہ اس دروازے سے اندر جاتی ہے دراصل یہ تہکھانے کا راستہ ہے تہکھانے کے اندر جانے کے بعد وہ کھلونہ ایک جگہ آ کر دوبارہ بستا ہے یہ جگہ ایک بوڑ کی وال ہوتی جسے وہ گول کاٹتی ہے اور اندر جھاکنا شروع کر دیتی ہے وہیں دوسری طرف ہمیں ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام آئیزیک ہے آئیزیک کو اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں ہے ایک سال پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کے بعد وہ اپنی یاد داشت بھول گیا آئیزیک کے پاس اس کا دوست آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تمہارے لئے کام ہے ایک سال پہلے میرے بھائی نے اپنی جان لی لی تھی اس کے بعد اس کی پتنی بھی اچانک سے کہیں گائب ہو گئی اور اب مجھے کسی کی ضرورت ہے جو میری نیس کی دیکھ بھال کر سکے کیا تم اس کام کو کرنا پسند کرو گے اس کے بدلے میں تمہیں اچھے خاصے پیسے دوں گا آئیزیک مان جاتا ہے کیونکہ دیکھ بھال کرنا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے اور اب آئیزیک کا دوست اسے اس جگہ لے جاتا ہے جہاں پر اس کی نیس رہتی ہے یہ جگہ بہت ہی عجیب ہوتی ہے جہاں پر وہ گھر ہے وہ ندی کے بیچوں بیچ ہے آئیزیک یہ دیکھ کر گھبرا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تیرنا نہیں آتا میں اس کام کو نہیں کر سکتا پر اس کا دوست اسے منا لیتا ہے اور اب یہ دونوں کے دونوں ناؤ سے اس گھر تک پہنچ جاتے ہیں اور یہ گھر وہی ہے جسے ہم نے کہانے کی شروعات میں دیکھا تھا جہاں پر ایک عجیب سی عورت کھلونے کی مدد سے راستہ ڈھونڈ رہی تھی دراصل وہ آئیزیک کے دوست کے بھائی کی پتنی تھی اور اب یہاں پر آئیزیک کا دوست اسے ایک جیکٹ دیتا ہے جس پر ہک لگے ہوتے ہیں جس سے زنجیر کو باندھا جا سکتا ہے وہ آئیزیک سے کہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم میری نیس اولگا کے کمرے میں مچ جانا اس کی موم کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی اور نہ ہی اس کی ہے اسے دوسرے لوگوں سے ڈر لگتا ہے اسی لئے وہ ہمیشہ اپنی آنکھوں کو بند رکھ کے کونے میں بیٹھی رہتی ہے اس کے بعد وہ آئیزیک کو جیکٹ پینا دیتا ہے جو اس نے اسے دی تھی اس جیکٹ کے ساتھ ایک لمبی زنجیر بندی ہوتی ہے جو اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتی جہاں پر اولگا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے آئیزیک اب گھر پر اکیلا ہے لیکن یہاں پر ایک ڈاگ بھی ہوتا ہے جسے وہ کھانے کے لئے کچھ بسکٹس دیتا ہے اور جب وہ اپنی چیئر پر بیٹھا ہوتا ہے تب ہی کوئی اس کی زنجیر کھیستا ہے اندر سے عجیب سی آواز بھی آتی ہے آئیزیک کو لگتا ہے کہ یہ اولگا ہے اسی لئے وہ اولگا کے کمرے میں جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ اولگا ایک کونے میں اپنی آنکھوں کو بند کر کے بیٹھی ہے وہ اولگا تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ زنجیر وہاں تک نہیں پہنچتی اور اس کی جیکٹ میں بہت سارے لاکس بھی لگے ہوتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جیکٹ کو نہیں کھول سکتا رات کو جب آئیزیک سو رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے پیچھے ایک تصویر گر جاتی ہے یہ تصویر الٹی گری ہوتی ہے پر اگلے پل یہ تصویر اپنے آن پی سیدھی ہو جاتی ہے اس میں ایک عورت ہوتی ہے جس نے اسی کھلونے کو پکڑا ہوتا ہے جو اس کہانے کے شروعات میں اولگا کی موم نے پکڑا تھا جو اسے راستہ دکھا رہا تھا رات ہی یہ جو تصویر گری ہوتی ہے پہلے اس تصویر میں جو لڑکی ہے اس کی آنکھیں چھوٹی تھی پر اچانک سے وہ آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں اور اب آئزیک کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس گھر میں کچھ نہ کچھ عجیب ہے اسی لئے وہ پورے گھر کو سرچ کرنا شروع کر دیتا ہے اور تب ہی اس کے سامنے اولگا آ جاتی ہے جس کے پاس سکراس بو ہوتا ہے جس سے کسی بھی انسان کو یا جانور کو مارا جا سکتا ہے وہ یہاں پر آئزیک کو بتاتی ہے کہ میری موم کی دماغی حالت بلکل ٹھیک نہیں تھی اور جو جیکٹ اس وقت تم نے پہنا ہے وہ جیکٹ وہ میرے پتا کو پہناتی تھی پاکہ وہ کہیں بھی نہ جا پائے اور ایک دن اچانک سے میری موم کہیں گائب ہو گئی میرے پتا کو لگا کہ وہ نیچے تہکانے میں گئی ہوں گی جب وہ نیچے تہکانے میں اسے ڈھونڈنے کے لئے گئے تو تہکانے کا دروازہ اپنے آپ بھی بند ہو گیا جس کے بعد میں نے صرف اپنے پتا کے چلانے کی آوازیں سنی دراصل میرے پتا کو بہت زیادہ ڈر لگتا تھا شاید اس وجہ سے ڈر کی وجہ سے ان کی مرتی ہو گئی اور اس کے بعد اولگا یہاں سے چڑی جاتی ہے آئزیک کو لگتا ہے کہ اس گھر میں ضرور کوئی نہ کوئی سایہ یعنی کی بری آتما ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے وہ چیر پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے سامنے وہی کھلونہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک ڈرم ہے اور تب ہی اچانک سے وہ ڈرم بجانا شروع کر دیتا ہے کھلونے کا فیس تہکانے کے دروازے کی طرف ہوتا ہے اور اب آئزیک اس کھلونے کو اٹھاتا ہے اور وہ نیچے تہکانے میں چلا جاتا ہے ابھی وہ سامنے دیکھتا ہے کہ بورڈ کی دیوار پر ایک گول ہول ہے یہ وہی ہول ہوتا ہے جو اولگا کی موم نے کیا تھا آئزیک اس ہول کے پاس جاتا ہے اور جب وہ ہول سے اندر دیکھتا ہے تو وہاں پر اولگا کی موم کی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے جسے کروس بو سے مارا گیا ہے اور کروس بو اور کسی کے پاس نہیں بلکہ اولگا کے پاس ہیں جس کے بعد اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اولگا نے ہی اپنی موم کو مارا ہے وہ اپنے دوست کو کال کرتا اور بتاتا ہے کہ تمہارے بھائی کی پتنی کبھی گائب نہیں ہوئی تھی بلکہ اولگا نے انہیں مار دیا ان کی باڈی مجھے مل چکی ہے جلدی تم پولیس کو لے کر یہاں پر آ جاؤ اس کے بعد وہ اولگا کے کمرے کے دروازے کو بند کر دیتا ہے اور تہکانے میں اس جگہ جاتا ہے جہاں پر اس کی زنجیر کے دوسرے حصے کو لاک کیا گیا ہوتا ہے اور تب ہی اولگا اپنے کمرے سے اسے بتاتی ہے کہ میں نے اپنی موم کو نہیں مارا میری موم کو میرے ڈیڈ نے اور میرے انکل نے مارا ہے تم نے انہیں فون کر کے بتا دیا اسی لئے جلدی وہ یہاں پر آ کر ہم دونوں کو مار دیں گے اس کے بعد ایک بار پھر سے آئیزیک اولگا کے کمرے میں جاتا ہے سب سے پہلے وہ اس کے کروس بوک کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور اب اولگا اسے بتاتی ہے کہ تم یہاں پر پہلی بار نہیں آئے ایک سال پہلے بھی تم یہاں پر آئے تھے اور تم نے میرے ڈیڈ کو نیچے تہکھانے میں بند کیا تھا میرے انکل تمہیں یہاں پر لے کر آئے تھے اور ایزیک اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا کیونکہ اس کے دوست نے یعنی کہ اولگا کے انکل نے اسے بتایا تھا کہ اولگا کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد وہ ایک بار پھر سے اپنے دوست کو کال کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اولگا عجیب گریب باتیں کر رہی ہیں اس کا کہنا ہے کہ ایک سال پہلے بھی میں یہاں پر آ چکا ہوں اولگا کے انکل اولگا کو بتاتے ہیں کہ تمہارے مام ڈیڈ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اور کسی نے نہیں بلکہ آئیزیک نے کیا ہے اور اس کے بعد فون کٹ کر دیتے ہیں آئیزیک اولگا کو کہتا ہے کہ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں نے تمہارے ماں باپ کو مارا ہے تو تم پولیس کو کال کر سکتی ہو لیکن اولگا پولیس کو کال نہیں کرتی اب ایک بار پھر سے آئیزیک نیچے تہکانے میں جاتا ہے تاکہ وہ زنجیر کو کھول سکے وہ بہت کوشش کرتا ہے لیکن چاہ کر بھی وہ زنجیر کو نہیں کھول پاتا تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اولگا کے کمرے میں چابی ہے وہ ہول کے اندر سے ہاتھ ڈال کر اس چابی کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے پر اولگا اس کے ہاتھ کو دیکھ لیتی ہے اور اس کی انگلی توڑ دیتی ہے آئیزیک اب پوری طرح سے پریشان ہو چکا ہے اسے نہیں پتا کہ کیسے وہ اپنی زنجیر کو کھولے گا اور کیسے وہ اس گھر سے نکلے گا تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک نیوز پیپر ہوتا ہے جس نیوز پیپر میں اولگا کی موم کی مرتیو کی خبر چھپی ہوتی ہے آئیزیک دیکھتا ہے کہ اولگا کی موم کی فوٹو میں ان کے گلے میں ایک چابی ہے اولگا نے اسے بتایا تھا کہ جب اس کی موم اسی طرح کا جیکٹ اس کے پتا کو پہناتی تھی تو ہمیشہ وہ چابی کو گلے میں لوکٹ کی طرح لٹکا کر رکھتی تھی اس کے بعد ایک کھانے میں جا کر آئیزیک ہول سے ایک بار پھر سے دیکھتا ہے جہاں پر اولگا کی موم کی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے اور ان کے گلے میں چابی بھی ہوتی ہے وہ کسی طرح سے اس چابی کو حاصل کر لیتا ہے اور اپنی جیکٹ کے لوکٹ کو کھول لیتا ہے جیسی وہ جیکٹ اتارتا ہے گھر کی لائٹ چلی جاتی ہے اس کے بعد وہ اولگا کے پاس جاتا ہے سب سے پہلے وہ اس کے کروس بھو کو اپنے پاس رکھتا ہے اور جو جیکٹ اس نے پہنی تھی اب وہ جیکٹ اولگا کو پہنا دیتا ہے پر تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر اس کا ایک پرانا نورمل جیکٹ پڑھا ہے جسے دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اس کا یہ جیکٹ یہاں پر کیسے آیا اس جیکٹ کو دیکھنے کے بعد اسے اپنی عطید کی کچھ یادیں کچھ باتیں یاد آتی ہے جہاں پر اس کا دوست یعنی کی اولگا کا انکل اس کے پاس آئے تھا اور اس نے کہا تھا کہ تمہیں اولگا کے پتا کو مارنا ہوگا اب موقع کا فائدہ اٹھا کر اولگا اپنے کروس بھو کو لے لیتی ہے اور اسے آئیزیک کے اوپر حملہ کرتی ہے آئیزیک بچنے کے لئے ایک کمرے میں چلا جاتا ہے لیکن وہاں پر اولگا اگر اسے زخمی کر دیتی ہے زخمی ہونے کے بعد ایک بار پھر سے وہ اپنی عطید کی یادوں میں چلا جاتا ہے جہاں پر اسے یاد آتا ہے کہ جب وہ اولگا کے ڈیڈ کو مارنے کے لئے اسی گھر پر آئے تھا تو اس نے کاغج پر ایک نوٹ لکھاتا جو کہ اولگا کے ڈیڈ کے لئے ایک چیتاؤنی تھی جس میں انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ تمہارا بھائی یعنی کی اولگا کے انکل تمہیں مارنا چاہتے ہیں اور تب ہی وہ بیسمنٹ کا یعنی کی تہکانے کا دروازہ دیکھتا ہے جو اندر سے پہلے سے لوکٹ ہوتا ہے وہ کسی طرح سے دروازے کو کھول کر نیچے تہکانے میں جاتا ہے جہاں اولگا کے ڈیڈ زکمی حالت میں ہوتے ہیں ان کی یہ حالت کس نے کی اسے کچھ بھی نہیں پتا وہ ڈر کر بھار کی طرف بھاگنے لگتا ہے لیکن تب ہی اس کا دوست یعنی کی اولگا کے انکل یہاں پر آ جاتے ہیں وہ ایزیک سے پوچھتے کیا تم نے اپنا کام کر دیا ایزیک کہتا ہے کہ میں نے انہیں گھر پر ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن مجھے ان کا کچھ پتہ نہیں چلا اور اس کے بعد ایزیک یہاں سے نکل جاتا ہے دراصل ایزیک کے دوست کو اس کا وہ نوٹ مل گیا ہوتا ہے جو اس نے اسی کے بھائی کے لیے لکھا ہوتا ہے جسے مارنے کے لیے ایزیک کو ہائر کیا گیا تھا رات کو ایزیک جب اپنے گھر پر ہوتا ہے تب ہی اس کا دوست پیچھے سے آتا ہے اور اسے اوپر سے نیچے فیک دیتا ہے اور یہی وہ حاصل تھا جس سے ایزیک کی یاد داست چلی گئی تھی پر اب اس کی یاد داست واپس آ چکی ہے اب وہ گھر سے بھار بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی اولگا کی موم کی آتما اس کے سامنے آ جاتی ہے جس سے وہ ڈر جاتا ہے اور اس جگہ چلا جاتا ہے جہاں پر اولگا کی موم کی ڈیڈ باڈی ہے وہ دیکھتا ہے کہ اولگا کی موم اسے دیکھ رہی ہے وہ اپنی کیپ ان کے چہرے کے اوپر رکھ دیتا ہے پر اس کی کیپ میں بھی ہول ہو جاتا ہے جس وجہ سے ایک بار پھر سے اولگا کی موم کی ڈیڈ باڈی اسے دیکھنا شروع کر دیتی ہے اب یہاں پر اولگا کے انکل بھی آ جاتے ہیں اور وہ اولگا سے پوچھتے ہیں کہ ایزیک کہاں پر ہے وہ بتاتی ہے کہ ایزیک کو میں نے کمرے میں بند کر رکھا ہے لیکن وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایزیک اسی جگہ پر ہے جہاں پر اولگا کی موم کی ڈیڈ باڈی ہے وہ اس بورڈ کی دیوار کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور تب ہی پیچھے سے اولگا کروس بوسے ان کے اوپر تیر چلا کر انہیں زخمی کر دیتی ہے اور تہکھانے کے دروازے کو بند کر کے باہر آ جاتی ہے اور اب ایزیک اور اس کا دوست دونوں کے دونوں نیچے تہکھانے میں قید ہیں وہ ایزیک سے کہتا ہے کہ تم بورڈ کی دیوار کے اس طرف آ جاؤ ہم دونوں کے دونوں یہاں سے نکل جائیں گے لیکن وہ ایزیک کو مارنا چاہتا ہمیں تہکھانے کے بھار سے دکھائے جاتا ہے کہاں سے ایزیک سپیکر سے بولتا ہے کہ میں پہلے سے باہر ہوں تم کسے بھار بلا رہے ہو یہ سن کر ایزیک کا دوست پوری طرح سے حیران ہو جاتا ہے وہ سوستا ہے کہ اگر ایزیک بھار ہے تو اس بورڈ کو کون کٹ رہا ہے کون اس طرف آنے کی کوشش کر رہا ہے اور تب ہی بورڈ کٹ جاتا ہے جہاں سے اولگا کی موم کی آتما باہر نکلتی ہے دراصل وہ ایزیک کے دوست کو یعنی کی اپنے پتی کے بھائی کو مارنا چاہتی ہے اور اس کے بعد ہمیں اولگا کے انکل کی یعنی کی ایزیک کے دوست کی صرف چیخیں سنائی دیتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اولگا کی موم کی آتما نے اسے مار دیا اب ایزیک گھر سے بھار آ جاتا ہے جہاں پر وہ ڈاگ بندہ ہوا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس ڈاگ کو کھولتا ہے جس کے بعد اولگا بھی گھر سے بھار آ جاتی ہے لیکن وہ ایزیک کے اوپر حملہ نہیں کرتی دراصل اولگا کے ڈاڈ اور اس کے انکل دونوں جو بھائی تھے وہ دونوں غلط بزنس کرتے تھے اور جب یہ بات اولگا کی موم کو پتا چلی انہوں نے اس بات کا ویرود کیا وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے پتی کوئی بھی غلط کام کرے اسی لئے اس نے اپنے پتی کو جیکٹ کے ساتھ چین کے ساتھ بان دیا اور اولگا کے ڈاڈ اور اس کے انکل اس بزنس کو دوبارہ کرنا چاہتے تھے کھانے میں یعنی کی بیسمنٹ میں رکھ دیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ وہ اچانک سے کہیں گائب ہو گئی جس کے بعد اولگا کی موم کی آتما اس گھر میں بھٹگنے لگی کہانی کی شروعات میں جب ہم نے اولگا کی موم کو دیکھا تھا جس کے پاس کھلونا تھا جو ڈرم بھجا رہا تھا دراصل وہ اس کی موم کی آتما تھی اور بار بار وہ اولگا کے ڈیڈ کو پریشان کرتی تھی ڈراتی تھی جس وجہ سے اولگا کے ڈیڈ کی دماغی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈرہ کرتے تھے اور انت میں انہیں بیسمنٹ میں اولگا کی موم کی آتما نے مار دیا پر یہ بات اولگا کے انکل کو نہیں پتا تھی انہیں لگتا تھا کہ اس کا بھائی دماغی طور سے پوری دھرانس سے ختم ہو چکا ہے وہ پاگل ہو گیا ہے اور اس کے لئے خطرہ بن سکتا ہے اسی لئے اس نے اولگا کے ڈیڈ کو مارنے کے لئے تمہیں مارنا چاہتا ہے پر اولگا کے انکل کو یہ بات پتا چل گئی تھی کیونکہ انہیں ایزیک کا لکھا ہوا نوٹ مل گیا تھا جس کے بعد انہوں نے ایزیک کو اوپر سے نیچے گرا کر مارنے کی کوشش کی پر وہ بج گیا پھر اس کی یاد داشت چلی گئی اس کے بعد ایک بار پھر سے بہلا فصلہ کر پیسو کا لالس دے کر وہ یہاں پر ایزیک کو لے کر آئے انہیں پورا وشواستہ کی اولگا اسے مار دے گی جس سے ایزیک ان کے راستے سے ہٹ جائے گا کیونکہ اگر ایزیک کی یاد داشت پہلے واپس آ جاتی تو وہ اولگا کے انکل کو مار دیتا یہاں پر جو کھلونا بار بار ڈرم بجاتا ہے ایسا اولگا کی موم اس سے کروا رہی ہوتی تاکہ لوگوں کو اس کی ڈیڈ بارڈی مل جائے اس کے ریچولز پورے ہو جائیں اور اس کی آتما کو مقتی مل جائے اور اب سب کو پتا ہے کہ اولگا کی موم کی ڈیڈ بارڈی کہاں پر ہے جسے دفنانے کے بعد ان کی آتما بھی ہمیشہ کے لئے آزاد ہو جائے گی کیونکہ انہوں نے اپنے دونوں دشمنوں کو یعنی کہ اپنے پتی کو اور اپنے پتی کے بھائی کو جنہوں نے اسے مارا تھا ان سے بدلہ لے لیا ہے اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی